ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ٹورانٹو میں شدید برفواری کی پیش گوئی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ٹورو کی مغربی کینیڈا میں ادم دلچسپی قومی اتحاق کے لیے خطرہ قرار کنسروریٹیف رانوما کہتی ہے کہ ایوان میں جو بن پڑا کریں گے امریکہ اور کینیڈا میں ریمیمبنز ڈے سابق پوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہزاروں افراد کی شرکت جی ٹی اے میں گھروں کے قیمتوں میں زافہ چواری قیمتیں دو سال کی بلانترین سطح پر پہنچ گئیں ایران میں نئی آئل فیلڈر یافت ہوئی ہے جس میں ترپن آر بیرل خام تیل موجود ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی 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 ہم torn کا بهdisplay ہم صاحب پ horsepower موسیقی بسیٹم Clyde Canada کیا For the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once Do it right Swami Kashi Guru ji ka kehna hain ke who hap ki tamam samansayayaon ka hal Swami Kashi Guru ji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road Scarborough ٹورنٹو سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں موسم سرما کے پہلے برفانی طوفان کے نتیجے میں 14 سنٹی میٹر تک برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مغربی ٹورنٹو اور گولڈن ہارشو کے علاقے برف باری سے زیادہ متاثر ہوں گے مزید چانتے ہیں اس ٹپورٹ میں ٹورنٹو میں موسم سرما کے پہلے برفانی طوفان کے نتیجے میں 14 سنٹی میٹر تک برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مغربی ٹورنٹو اور گولڈن ہارشو کے علاقے برف باری سے زیادہ متاثر ہوں گے جبکہ اس دوران جی ٹی اے کے شہریوں کو غیر ضروری سفرزے گریز کرنے کا مشور آ دیا گیا ہے موسمیات کے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں 7 سے 14 سنٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے مہیک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت منفی 2 ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا جس کا احساس 12 ڈگری سنٹی گریٹ ہوگا جبکہ رات کے اوقات میں درجہ حرارت منفی 8 سنٹی گریٹ ہوگا جس کا احساس منفی 15 تک ہوگا ماہرین کی جانب سے مغربی ٹورانٹو میں بسنے والوں کو سفر اور دیگر معاملات میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشور آ دیا گیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق کیلگری کی نوز ہل کی ایم پی میچل ریمپل گارنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاف میں مغربی صوبوں البرٹا اور سسکیچوان کا معاملہ پہلی ترجی ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی کنزیویٹیف پارٹی کی جانب سے متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ٹورو کو مغربی بیگانگی کے حوالے سے ان کے مطالبات پر منوان اکنیے جو بند پڑا کریں گے مقامی میڈیا کے مطابق کیلگری نوز ہل کی ایم پی میچل ریمپل گارنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاف میں مغربی صوبوں البرٹا اور سسکیچوان کا معاملہ پہلی ترجی ہوگا تاہم ان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے حکومت کو اپنی بات ماننے پر مجبور کریں گی ان کا کہنا تھا کہ ٹورو نے ان تین میلے متحرک البرٹنز کو نظر انداز کیا ہے جو ان کی پالیسی کے خلاف ہیں اور اس کا اثر قومی اتحاد پر پڑھ سکتا ہے میرا پغام اس جانب اشارہ کر رہا ہے ان کا یہ بیان البرٹا کے پریمیر جیسن کینی کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا جب ان کی حکومت صوبے کے لیے مزید خودمختاری حاصل کرنے کی خواہ ہے جیسے کہ ماضی میں کیوبک کی جانب سے کیا گیا تھا کینی حکومت کے منصوبے کے مطابق البرٹا دوسرے صوبوں میں دفاتر کھولے گا البرٹنز کو ریفرینڈم کی درخواست دینے کا اختیار پراہم کرنے کے لیے ایک ایک متعارف کرائے گا اور فیصلوں پر مشاورت کے لیے صوبے بھر کا سفر کیا جائے گا دوسری جانب سیاسی معینین کا کہنا ہے کہ اگر کینی کا فیر ڈیل پلان کامیاب ہو جاتا تھے آلبرٹا بلکل بدل جائے گا امریکہ اور کینیدہ میں ہر سال گیارہ نومبر کو فوجیوں کے احزاز میں ریمیبرنس ڈے منایا جاتا ہے جبکہ فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کینیڈینز کی بڑی تعداد اس حوالے سے منقب تقریب میں شریک ہو رہی ہے مزید چانیں گے سپورٹ میں امریکہ اور کینیدہ میں ہر سال گیارہ نومبر کو سابق فوجیوں کے احزاز میں ریمیبرنس ڈے منایا جاتا ہے جبکہ فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کینیڈینز کی بڑی تعداد اس حوالے سے منقب تقریب میں شریک ہو رہی ہے جنگ عظیم اول نے کئی نسلوں اور برریازم کے کڑوڑوں افراد کی زندگی کو متاثر کیا اور دنیا کے ہر کونے سے لوگوں نے متحد ہو کے جنگ دڑی اس جنگ میں ہزاروں ایسے افراد نے بھی اپنی جانوں کا نظرانہ دیا جن کا تعلق آئیلینڈ، جرمنی، اٹلی اور دنیا کے دیگر ممالک سے تھا آنٹریریو میں اس دن کے حوالے سے سرکاری تاتیل نہیں ہوتی جبکہ دیگر صوبوں میں اس دن چھٹی دی جاتی ہے ریمیبرنس ڈے کے موقع پر ٹورنٹو پبلک لائبریری کی شاخیں کراکری سٹورز اور سکول کھولے رہیں گے جبکہ شہری عملہ بھی اپنے پرائید سر انجوام دے رہا ہے ٹی ٹی سی اور گو ٹرانزٹ کی سرویس بھی کھولی ہوئی ہے جبکہ گیارہ بجے کے قریب ٹی ٹی سی کی تمام گاڑیاں دو منٹ کے لیے اپنی جگہ پر روک بھی گئیں جبکہ کینیڈا کے حاضر سرویس اور ریٹائر پوجہ کو مفصفری سہولیات دی جا رہی ہیں جبکہ ٹورنٹو کے سیاتی مقامات بھی اس دوران کھولے ہوئے ہیں اس دن کے موقع پر آنٹریریوں میں تمام بینک سرکاری دارے اور کینیڈا پوسٹ کی سرویس بند رکھی گئی ہے ٹورنٹو ریل اسٹیٹ بورٹ کے مطابق فی گھر کی قیمت پانچ اچاریہ پانچ فیصد کے اضافے کے ساتھ آٹھ لاکھ باون ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز تک پہنچ گئی ہے جو کہ گزشتہ سال آٹھ لاکھ سات ہزار تین سو اٹھاون ڈالرز تھی مزید چانیں گے اس رپورٹ میں گریٹر ٹورنٹو ایڈیا میں گھروں کے قیمتوں میں اضافہ جاری جو کہ اکتوبر میں دو سال کی سب سے بلند سطح پر پہنچ گیا ہے ٹورنٹو ریل اسٹیٹ بورٹ کے مطابق فی گھر کی قیمت پانچ اچاریہ پانچ فیصد کے اضافے کے ساتھ آٹھ لاکھ باون ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز تک پہنچ گئی ہے جو کہ گزشتہ سال آٹھ لاکھ سات ہزار تین سو اٹھاون ڈالرز تھی ٹی آر ای بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارکٹ کے حالات دو ہزار انیس میں بہت سخت ہو گئے ہیں جبکہ اقیمتوں میں زافقی سالانہ شرعہ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے بورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں آٹھ ہزار چار سو اکیانوے رہائشیں ٹورنٹو میں فروقت ہوئی ہیں چونکہ دو ہزار انیس کے مقابلے میں چودہ فیصد زیادہ ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران میں نئی آئل فیل دریافت ہوئی ہے جس میں ترپن ارب بیرل خام تیل موجود ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران میں نئی آئل فیل دریافت ہوئی ہے جس میں ترپن ارب بیرل خام تیل موجود ہے تفصیلات کے مطابق ایران کی مجموعی طور پر تصدیق شدہ تیل کے زخائر ایک سو پچاس ارب بیرل ہے جبکہ ایران میں مزید ایک نئی آئل فیلڈ دریافت ہوئی ہے جو کہ کل تیل کا ایک تہائی حصہ ہے صدر حسن روحانی کے مطابقی آئل فیلڈ مغربی صوبے غرخستان میں واقع ہے جس کا رقبہ چوبیس سو مربع کلومیٹر ہے واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جہوری تنازے کے باعث امریکہ کی جانب سے ایران پر اقتصادی پابندیاں آئید ہیں جس کی وجہ سے ایران کو عالمی منڈی میں تیل فروخ کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے صدر حسن روحانی نے ایران کے شہر یست میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تیل کا یہ زخیرہ زمین میں اسی میٹر کی گہرائی پر ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی آئل فیلڈ ہے جو بوستان سے امیدیا تک چوبیس مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے غیر ملکی خبرسائے دارے نے اپنی ڈیپورٹ میں بتایا کہ اہوز میں ایران کی سب سے بڑی آئل فیلڈ پینسٹ ارب بیریل کی ہے جس کے بعد یہ دوسری بڑی آئل فیلڈ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی